اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید ہے سب لوگ بہت زر ٹھک تھاک ہوں گے آج کا ٹوپک بڑا مدی کا ٹوپک ہے میں کافی ٹائم اسے دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر کچھ ویڈیوز آ رہے تھے کیٹ فارمنگ کے حوالے سے تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس کو ویڈیو بناوں میں بتاؤں کہ کیٹ فارمنگ کیا ہوتی ہے کس طرح سے کی جا سکتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی انفرمیشن جو آپ لوگوں کو نہیں پتا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا پورا پرسپیکٹیف ہی چینج ہو جائے گا کیٹ فارمنگ کو لے کے تو ویڈیو اندر تک لازمی دیکھئے گا تو کوشش کریں گا جہاں ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے چھٹکو بھئی یہ بھی ہمارے ساتھ نے ویڈیو کے اندر اگر اس نے تنگ نہ کیا تو ویڈیو کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں بات کرنے چاہوں گا کیٹ فارمنگ کیا ہوتی ہے بسیکلی کیٹ فارمنگ کوئی بھی چیز نہیں ہے فارمنگ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جو کہ لائف سٹوک میں کی جاتی ہے بیٹ بکڑیاں پالنا بہت بڑی تداد میں ان کو ایک جنہ پر رکھا جاتا ہے یا مرگیاں پالنا پورٹری فارمز ہونا وہ فارمنگ ہوتی ہے کیٹ فارمنگ کوئی بسیکلی چیز نہیں ہے اور میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو کیٹ فارمنگ کے نام بھی ویڈیو بناتے ہیں وہ بالکل بھی ایسا نہ کریں کیٹ بریڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیٹری آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک پروپرس کا ورڈ ہے اور کیٹری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت ساری کیٹس جو ہیں وہ ایک جگہ پر رکھ لیں کیٹری کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد صرف دو پیر ہوں لیکن ان کی کیر اور جس طرح سے ان سے بچے لینے ہیں جو پروڈکشن وہ کریں گے جو بچی آئیں گے ان کی کوالٹی بہت زبردست قسم کی ہونی چاہیے تو پچھلے تین چار سالوں سے میں دیکھ رہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر تقریباً ہر دوسرا بندہ جس نے بلی رکھی ہی ہے وہ کیٹ بریڈر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کیٹ بریڈر ہوں میں کیٹ بریڈنگ کرواتا ہوں لیکن میرے خیال سے اس وجہ سے کوالٹی میں بہت زیادہ فرق ہے آج سے دو تین سال پہلے پنچ فیس جو کٹنز ہوتے ہیں وہ دیکھنے کو ملتے تھے لیکن آج کے دنوں میں بہت کم کیٹنز جو ہیں وہ پنچ فیس دیکھنے کو ملتے ہیں یا تو آپ کو ڈول فیس دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں یا آپ کو پکی فیس دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں جن کے اندر بھی کافی بہتا فورس ہوتے ہیں جو کہ عام بندے کو دیکھنے میں تو وہ پکی فیس لگتا ہے لیکن وہ بیسکلی پکی فیس جو ہے وہ اچھی کالٹی کا نہیں ہوتا اس کی یہی وجہ ہے کہ ان بریڈنگ کروائی جاتی ہیں ان بریڈنگ بسکلی آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہن بھئی کا کروز کروا دیا یا ایسی بریڈنگ کروا دی کہ کوئی پنچ فیس ہے اس کو ڈول فیس کے ساتھ کروا دیا پکی فیس ہے تو پنچ فیس کے ساتھ کروا دیا اس وجہ سے بہت زیادہ اس کام کے اندر گند آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بے شک ایک پیر رکھیں یا بے شک دو پیر رکھیں رکھیں دونوں ایک جیسے رکھیں اور کوشش کریں کلرز میں بھی ایک جیسے ہو جائیں کلرز کے واسے اتنا فرق نہیں ہوتا اور میری جو نیکس ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں آپ لوگ کو کلرز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سے کلر جو ہوتے ہیں ان میں صرف فیمیل ہوتی ہے اور کون سے کلرز ہوتے ہیں جن میں فیمیل اور میل ہوتی ہیں آپ کو کلرز کی بھی بھیچان بتاؤں گا کہ آپ لوگ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کر سکے کیلی کو کون سا ہوتا ہے وین کلر کون سا ہوتا ہے بائی کلر کون سا ہوتا ہے توٹر شیل کون سا ہوتا ہے تو چینل کو لابد میں سبسکرائب کر لیجئے کہ نیکس ویڈیو اس کیوں پڑھائے گی تو اگر آپ لوگ قوالٹی اچھی کرنا چاہتے ہیں بیسکلی باہر کے ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ لائسنس ہوتے ہیں لوگ کے باقاعدہ جو بریڈرز ہوتے ہیں وہ ان کے باقاعدہ ریجیسٹر ہوتے ہیں صرف وہی بریڈنگ کروا سکتے ہیں باقی کوئی بھی بریڈنگ نہیں کروا سکتا انہوں نے سپیئے انیوٹر کروانا ہوتا ہے یہ رول ہوتا ہے کئی ملکوں میں رول ہے تو اگر پاکستان میں بھی اس طرح ہو جائے کہ کئی لوگ جو ہیں کیونکہ ہر دوسرا بندہ ہے بریڈر بنا ہوئے بریڈنگ کروا رہے ہیں اس وجہ سے کٹنز لینے والے بہت کم اور کٹنز بیچنے والے بہت زیادہ ہیں تو کچھ لوگ کل کی میری ویڈیو پر کہہ رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں سپیئے انیوٹر کروا لیں اگر آپ نے بلی کو سپیئے انیوٹر کروانا ہے تو اب رکھتے کیوں ہے بلی کو بلی کو ازاد رہنے دے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ جو بریڈز اب چل دی ہیں پچھلے سو سال سے پرجین کیٹ ہیں یہ گھروں میں پڑھنے والی بریڈ ہیں یہ انڈور کیٹ ہیں یہ باہر آؤڈڈور میں نہیں رہ سکتے آپ ان کو باہر آؤڈور میں نہیں چھوڑ سکتے اور ان کی جتنی پروڈکشن ہو چکی ہے جتنے یہ اقتداد میں پاکستان یا انڈیا میں پوری دنیا میں ہیں تو آپ ان کو اگر باہر چھوڑ دیں گے تو یہ ایک ہفتے کے اندر ہی ایک دوسر سے لڑکے یا پھر سروائیو نہیں کر سکیں گے ان کا فرق اور ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا فرق ہوتا ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹوئر وزٹ نے ہی کیا تو لازمی کر لیں یہاں پہ کیٹس انڈ ڈوکس ریلیٹیڈ بہت ساری پروڈکس آپ کو مل جائیں گے جن میں شیمپوز فیش شوئل ملٹی ویٹامنز اور ایسی بہت ساری پروڈکس جو آپ کے کیٹس انڈ ڈوکس کے لیے بہت ساری فائدہ مند ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو جو لوگ کیٹ بریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا کیٹری اپنی کھولا چاہتے ہیں پروپر کام کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو پروپر کریں اس کو اور اس میں میں آپ لوگوں کو ٹیپس یہ دینا چاہوں گا پہلی ٹیپ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کٹنز لے کے پالیں باہر سے ایک اڈلٹ کیٹ نہ لیں آپ اس کو نہ اس سے بریڈنگ کروائیں وہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کی سیجویشن کیا رہا ہے بہت لکی ہوتے ہیں لوگ جن کی باہر سے فیمیل لیتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا تو آپ لوگ پہلے تو بچے لے کے پالیں اپنے پاس اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ان کی ویکسنیشن کروانی ہیں ڈیورمنگ کروانی ہیں اور یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگوں نے کٹھے ہی جو ہے وہ تین چار پیر لے ہیں ایک پیر لے ہیں ایک سال اس سے پہلے ٹرین کریں اس سے سیکھیں سب کچھ کروائیں جگہ کے اوپر سو سے زیادہ بلی ہیں میرا نہیں خیال کہ جو ایک عام بندہ ہے میرے ایسا بندہ بھی جو ہے وہ تین سے چار سے زیادہ پیر جو ہے وہ کیری آن کر سکتا ہے سنبھال سکتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ان کی منیجمنٹ خاص ہو جب کیٹری چلا رہے ہیں کیٹری کا مطلب ہے کوالٹی اگر آپ لوگ انہیں کوالٹی نکال لی ہیں پھر آپ کونٹیٹی چھوڑ دیں آپ کوالٹی پر فوکس کریں آپ دو سے تین چار پیر رکھیں میکسیمم اور ان کی ایسی کیر کریں کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے واقعی آپ کی کوالٹی کو کہیں کہ ہاں یار یہ کوئی چیز ہے تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیٹری کے حوالے سے ہیں کیٹ جو ہے بریڈنگ کے حوالے سٹپس لینا چاہتے ہیں تو اس کو پر بھی انشاءاللہ طرح میں جلدی ایک ویڈیو لگوں گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کا لازمی لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ